محضر صاحبی حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم مالیان سبزادہ خوشکابہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا آج کی پریس کامرز اس لے کی جا رہی ہے کہ مال خوشکابہ سبزادہ میں ارازیات سال بندبس انیس سوارڈ میں دورانی بازی یا سنزی اقوام کی مشترکہ پدری جائدہ دیتی اور سال انیس سو اکتالیس پنتالیس کی بندبس میں پانس سو چالیس ایسس پہ منقسم تھی وقت کے ساتھ ساتھ اس کے صداران نے مختلف اقاوت میں اپنے اپنے ایسس کی پروغ کر دی دورانی اقوام کی اکثرت خانبادر خدارین نے کل تین سو ایسس خریدی اس طرح یا سنزی اقوام کی اپراد میں بھی اپنے زیادہ تر ایسس مختلف لوگوں پر پروغ کی اس طرح ارازیات میں بہت سی اقومتی اس کے میبی بنی جس کی مد میں اقومت بلوستان نے باقاعدہ زمین ایکوائر کی اور اس میں مالکان کو معاوضہ دیا جس پر کشمیر کالنی اپسی کالنی وابڈا کالنی لیبر کالنی بشیر آباد کالنی بنی اس کے علاوہ مختلف اوقات میہار ازیات مختلف لوگوں پر پروغت ہوئی جس میں سنگڑوں بنگلے بنے اور لوگوں نے اربوں روپے کے انویسٹ کے اور اس طرح تقریباً تین آزار اندکالات ہوئے اس مد میں سرکار کو رینیو ٹیکس کی مد میں کلڑوں اربوں روپے اصول ہوئے جس پر نہ تو تحصیل دار نہ اور نہ ڈی سی نے کسی قسم کا اعتراض کیا ستم ذریبی ہے کہ اس گمنام ایک گمنام کنسگیر رپورٹ بنا ایک مخصوص طبکہ کو مالی پایدہ پہنچانے کے لئے مرتب کیا اور لینڈ ماپیان اعمال ساوزادہ خوشگابہ میں آرازیات اسٹامپیپر کے ذریعے پروغت کر رہے اور لوگوں سے زبردستی آرازیات قبضے میں لینے کی دمکیاں دے رہے جس سے قبائلی تینازیات جنم لیگی جس کی تمام طرز مداری تحصیل اور ڈی سی انتظامیہ پر آئید ہوگی اسی کی اسی کو بنیاد بنا کے ڈی سی کوئٹران نے اس طبقے سے مل کر مرخط دو دو بیس اکیس کو ریکارڈ کے برعکس ایکانوں کا حکم صادر کر دیا جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی کہ ڈی سی کوئٹران نے اپنی اختیارات سے تجاوز کر کے اسی سالہ پاکستان بننے سے بھی پہلے کے اندخالات کو کنسل کر کے اس طبقے کے نام کر دیا ستم ذریب یہ ہے کہ اپیل کی میاد گزرنے سے قبل ڈی سی نے ریونیو عملے کو اپنے دفتر میں بچا کر تمام ریکارڈ چے دن کے اندر اندر تبدیل کر کے اسی طبقے کو مالی پاہدی پاہدہ پہنچایا اور تو اور اپنے ناجائز و کمبر عمل درامت کرنے کے لئے تمام حکمتی مشنری کو متحارک کر دیا اس مال میں جو کمتی اراضیات ہے اس پر قبضے کے لئے اس معاپیہ کو دلوائے تاکہ اس معاپیہ کو دلوائے جا سکے آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتے کہ سیول عدالت سے لے کر اعلیٰ عادلیہ تک اس عراضی پر عکم امار یاکمیں سادر ہوئے لیکن محصوب ڈی سی صاحب نہ تو عدالت کو عدالت سمجھتے ہیں اور نہ عدالتی اقامات کا رواہ کرتے ہیں بلکہ کلم کو علاقے تھے کہ عدالتیں میرے کیا بگاڑ سکتے کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اپنے آپ کو عدالت سے بارہ تھر سمجھتے ڈی سی کے عقم سے علاقے میں بیچے نہیں پھیلی ہوئے دوسری طرف معاپیہ کو کلم کو لچور دی گئی جو کرنا چاہتے کرتے ہیں اسی طرح ایک ناخشکوار واقعہ گزشتہ دنوں اسی علاقے میں رنما ہوا تھا جس میں ایک بے گناہ شخص صوبت خان نام شہید ہوا تھا اور کئی اپراد زخمی ہوئے لیکن ڈی سی نے ہوش کے ناخون نہ لیے عمالیہ نے سبزادہ کاریز اس طرح کی گھنڈگردی کے سامنے سر نہیں چکائیں گے اور اپنے اگ کے لئے قانونی کاروائی جاری رکھیں گے اسی تسلسل میں انماپیہ نے ایک منگڑت قانی مختلف اداروں کی معیت اصل کرتے ہوئے جس میں اپسی وہ دکھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو غلط استعمال کرتے ہوئے گزشتہ اتوار کے دن اپسی کی چھے گاڑیا رینیو عملے اور پولیس کے ساتھ اپسی کو میکے پر بلا کر اپنے قبضہ جمعنے کے لئے چاردیواری لگانی کے غرض سے امارے زمنوں پر موجود بے گناہ لوگوں پر انسو گئیس کے شل برسائے جس کی ویڈیو بتور ثبوت امارے پاس موجود ہے یہ امر بھی بے جانا ہوگا کہ اس ارازی کی بابات امارے پاس سیول کورٹ اور ڈشٹک کورٹ کے ایسٹے اڈر موجود ہے اور ام نے پولیس اور رینیو عملے کو پہلے ہی دیئے ہیں مگر اس کے باوجود اماری کوشن ہوئی نہیں ہو رہی عدالت کے حکم کی مزاق اڑایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ام چیپ جشنسہ پاکستان ابلوشتان وزیرالہ اور گورنر بلوشتان کور کمانڈر بلوشتان چیپ سیکرٹری بلوشتان اور کمیشنر کوئی ٹرائی ڈویجن سے اپیل کرتے کہ وہ اس معملے میں مداخلت کر کے ڈی سی ورینیو عملے کو ناجائز عرکتوں سے باز رکے کل کو خدا نہ خواستہ کوئی نخشکوار واقعار و نمان نہ ہو اور اس کی تمام طرح ذمہ داری ڈی سی اپس اور ریوینیو کے عملے پر ہوگی